جو چھے کلمیں ہمارے ہاں جن کا تصور موجود ہے یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنا اللہ کی پاکی بزرگی بڑھائی اور اللہ کی صفات اس کے اختیارات کے حوالے سے جو صفاتی کلمات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں اور اذکار کی شکل سے ثابت ہیں جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ افصل ذکر لا الہا ہے پھر اشدون لا الہا کا کلمہ ہماری نماز کے تشخد کے لیے ہمیں سکھا دیا گیا ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ ترین ذکر کا کلمہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک الفاظ میں فرمایا کہ جیسے مومن درخت کے پتے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ یہ کلمہ کہتا ہے اور یہاں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس روح زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اسی طرح چوتھا کلمہ جو ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے وقت اٹھ کر تحجد سے پہلے پڑنا اور یہاں پھر اس کا ذکر کرنا یہ بھی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو ذکر کرتا ہے سو دفعہ یہ کلمہ کہتا ہے دن میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور یہاں جو بازار جانے کی دعا سکھائی گئی ہے وہ بھی چوتھا کلمہ ہے تو یہ مختلف کلمے جو سکھائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون کلمات سے ثابت ہیں لیکن جیسے ہمارا یہ تصور ہے کہ بچوں کو ایمان مفصل کی وہ آیات سکھائی جائیں تو ایمان پورا ہوگا یا ایمان مفصل یا ایمان مجمل سکھائیا جاتا تھا اور یہاں پھر یہ کہ یہ کلمات سکھائے جائیں تو ایمان مکمل ہوگا ایسی کوئی سٹرکٹ انسٹرکشنز حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن یہ تمام کلمیں جو ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں یہ وہ مسنون کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے لیے صبح و شام کے اذکار میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن ان کو خاص اس حوالے سے لیمٹ کر دینا کہ یہ کلمیں یاد ہوں گے ہی تو ایمان مکمل ہوگا یہ تصور ہمیں حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ سب کے سب چھےوں کلمات حدیث مبارکہ کی صحیح الفاظ اور مسنون کلمات سے ثابت ضرور ہیں